اسلام علیکم ایک جو سوزہے ہیں انہی میں سے کچھ ایم سی کو اٹھا کر نیکٹ کسی پیپر میں ایڈ کر دیتے ہیں اس لیے اس پورشن کی تیاری کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں اگر آپ پاسٹ پیپر کے ایم سی کیول ہی کمپیٹر کے جتنے بھی پاسٹ پیپر میں آئے ہوئے ہیں تیار کر لیتے ہیں تو تقریباً آپ کو جو کمپیٹر کا پورشن ہے نا وہ سولو ہو جاتا ہے اس کے فل بٹا فل مارکس آنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی بہت سے سوالات بار بار آئے ہوئے ہیں چلی شروع کرتے ہیں پول ایلن این بل گیرز دونوں ہی اس کے کو فاؤنڈر ہیں بہت شکت پیپر میں جواب ہوتا ہے بل گیرز بہت دفعہ بل گیرز سوال میں پوچھا جاتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کو فاؤنڈر کون تھا اس کے ساتھ دوسرا فاؤنڈر کون تھا وہ تھے جناب پول ایلن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کس پیپر ہی سوالات آئے ہوئے اس کے سوال کے حوالے سے جو اور انفارمیشنز ہیں جن کے آنے کے چانسز ہیں اور جو آئی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں بل گیرز کو فاؤنڈیٹ میکروسوف کارپوریشن ان یہ جو ہے نا انہوں نے کام کیا تھا میکروسوف کارپوریشن کا نائنٹی سیمٹی فائیو میں انہوں نے اسے انٹرڈیوز کروایا تھا اب بھی ملینڈا فرنچ گیٹس یہ سوال پی ایم ایس کے پیپر میں آیا ہوئے کہ بل گیرز کی آہ وائف کا نام کیا ہے ان کا نام ہے ملینڈا فرن اب تو ان کے درمیان ڈائیورس ہو چکی ہے اس لیے ان کی آہ دکھا ہوا ہے کہ دو ہزار اکیس کہ دو ہزار اکیس من کے درمیان ڈائیورس ہوگی تھی سی ای او اف میکروسوف کارپوریشن کا سی ای او تو کون ہے یہ سوال بھی آیا ہوا ہے تو یہ کرنٹ تھیر کا سوال ہے تو یہاں پر ہے ستیا ندیلہ ستیا ندیلہ جو ہے اس کے کرنٹلی سی ای او ہے کی بورڈ آماؤس اینڈاکومنٹ ریڈر آر ایسیمپلز ہو یہ ساری ایسیمپلز ہیں انپوٹ ڈیوائسیز کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کس کے پیپر میں آیا تو اس کے علاوہ جو ایمپورٹنٹ اور انپوٹ ڈیوائس ہیں جو پاس پیپرز میں پوچھے گیا مختلف پیپر سے ان میں جوائسٹک ہے گرافکس ٹیبلٹ لائٹ پین ٹریک بال سکینڈر آئی گیز ٹریکر اور پوائنٹک سٹک ان میں سے جوائسٹک لائٹ پین اور ٹریک بال یہ تین سوال جو ہے نا یہ موسٹ اپورٹنٹ ہے کئی دفعہ آئے ہوئے ہیں آپ آگے چلیں نیکسٹ ویڈیو کہیں دیکھیں گے بھی کہ یہ سوال کس کس پیپر میں آیا ہوئے ہیں ٹو ٹائپس اف میمریز ریم موسٹ اور دونوں پارس کس کے ہیں مرین میمری کے پارس ایس سوال آیا ہوئے تھا ریم کی اپری ویشن بہت آتی ہے رینڈم ایکسس میمری ریم کی اپری ویشن ریڈ آنلی میمری آپ میر میمری کو ہم کہتے ہیں پری ایمری میمری یا پری ایمری میمری کو میر میمری بھی کہتے ہیں there میرا two memories in computer computer میں دو ہوتی ہیں جن میں ایک primary memory and scannery memory دو memories ہوتی ہیں RAM آگے اس کی types DRM dynamic RAM static RAM ROM ہے جو مطلب scannery memory مشمار ہوتی ہے اس طرح PROM EPROM اور EE PROM اس کی تین different types بھی ہیں ان کے اگر آپ abbreviation رہنا چاہے تو آپ abbreviation کے حوالے سے اسی چینل پر ایک مکمل ویڈیو پڑھئی ہے جس میں ہنڈرڈ abbreviations ہیں اور وہ بھی ساری کی ساری most important ہے آپ ان کو visit کر سکتے ہیں who invented telephone telephone کی جو invention ہے یہ گرہمبل نے کی یہ سوال دیکھتے ہیں ڈپی سپریرین میں آیا ہوا تھا he invented the telephone in 7 March 1876 یہ جنرل نالوجی کا سوال ہے ایسے اس کا بھی بنتا ہے تو یہ کہ telephone invent کب ہوا تھا تو 7 March 1876 میں اکثر تو اس کی date ہی پوچھی جاتی ہے year یعنی country سے ہے وہ جناب italian تھے computer memory is my in bytes the largest unit of memory تو اب جو یہ سوال paper میں کئی طرح سے آیا ہوا ہے مختلف papers میں آپ نے شاید پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوا کہیں پہ largest memory پوچھی جاتی ہے تو وہاں پر یہ پہلی تین دی جاتی ہیں چوتھا ہے none of these یا پھر یہ پہلی پیٹا بائٹ نہ دیا جائے یا پھر ٹیرابائٹ نہیں دیا جاتا تو آپ کو جو دیگ ہوتے ہیں ان میں سے دیکھنا ہوتا ہے largest memory largest اس کے memory کون سے بنتی ہے اس کا unit کون سا آتا ہے largest unit لیکن آپ اس کو ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں سب سے چھوٹا جو unit memory कا kb ہے kilobytes mb megabytes gigabytes gigabytes terabytes اور largest memory جاتی ہے وہ پیٹا بائٹ ہے pb تو ان کی abbreviations بھی آتی ہیں kb کی abbreviations کیا ہے kilobytes ہے mb کی abbreviations بھی آتی ہیں اس طرح gb tb اور pb ان سب کی abbreviations بھی آتی ہیں اور پھر ان کے والے سے جو important ہے وہ یہ ہے کہ 1kb کس کے برابر ہے یہ بھی آتا ہے کہ 1kb کس کے برابر ہے is equal to 1024 bytes کے 1mb 1024 kb کے برابر ہے 1gb 1224 mb کے برابر ہے 1tb 1024 gb کے برابر ہے 1pb 1024 tb کے برابر ہے تو یہ table بھی اچھے طریقے سے یاد کی جائے گا کیونکہ table بھی بہت زیادہ ان میں سے mcqs آتے رہتے ہیں آپ آگے چلی دیکھیں گے بھی اور پھر یہ table بھی بہت important یہ دیکھیں ذرا bit bit کی ایک دفعہ تو یہ سوال ہے pms کا سوال ہے کہ bit کیا ہے binary digit ہے یا binary unit ہے تو یہ binary digit اور bit کا مطلب ہوتا ہے اب binary digit is a logical zero and one یہ بھی ایک سوال آیا ہوا ہے یہ دونوں سوال آپ کے یہاں پہ تیار ہو سکتا ہے کہ binary digit ہم کس طرح سے لکھتے ہیں کسی بھی digit ہم binary شکل میں کس طرح سے لکھتے ہیں تو zero and one کی شیب میں اس طرح سے لکھتے ہیں nibble اب nibble کیا ہے یہ سوال آتا ہے ایک nibble کتنے bits کے برابر ہوتا ہے two k four k یا پھر eight bit کے برابر ہوتا ہے یا پھر sixteen bit کے برابر ہوگا تو ایک nibble چار bit کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے چار bit ہوں تو ایک nibble بنتا ہے bite آ گیا اگر آٹھ bits ہوں تو ایک bite بنتا ہے یہ بھی ایک الگ سے سوال آتا ہے کہ ایک bite کے اندر کتنی برس ہوتی ہے a group of eight bit is called bite a bite is the smallest unit which can represent a data item or a character characters کو شو کرنے کے حوالے سے جو سب سے smallest unit ہے وہ ہے bite تو ان تمام information کو آپ اچھے طریقے سے یاد کی جائے گیا کیونکہ ان میں سے بہت ساری repeat ہوتی رہتی ہیں دیکھیں اگلے ایک سوال آئی ہے یہ 2010 میں آئے وہ تھا کہ ایک اہزار چوبیس کے بھی کس کے برابر ہیں ون میگا بائٹ ایم بی کے میں نے آپ کو بھی کہا کہ پچھے والٹیبل اچھے طریقے سے یاد کیجئے تو آپ کو یہ سارے ایم سی کیونز یاد ہو جائیں گے a hybrid computers are یہ ہوتے جناب resembles جن کے اندروں جو digital and analog computers دونوں طور پر work کرتے ہیں یہ سوال بہت آتا ہے تو types of computer کی بات کریں تو computers کی کئی types سے جن میں دیکھتے ہیں mainframe computer ہے it is high capacity and costly computer super computer بات کریں تو this category of computer is the fastest and also very expensive ایک دفعہ super computer والے سے سوال آیا وہ تھا کہ کون سا جو computer ہے وہ بڑا computer کون سی ٹائے بڑی expensive ہے تو میں سے جو examples دے گی تو ان میں سے تھا super computer اس طرح analog computer ہوتے ہیں digital computer ہوتے ہیں workstation computer ہوتے ہیں personal یعنی pc computer ہوتے ہیں mini computer laptop computer اور notebook tablet یہ ساری computer کے مختلف types ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ریلین modern computer میں دیکھے جاتی ہے اور اس کو replace یہ کس کے جگہ پر اس نے کس کو replace کیا ہے تو cd اور ڈی بی ڈی کو اس نے replace کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی USB flash drive تھی کب مارکٹ میں آئی تو 2000 میں پہلی USB flash drive مارکٹ میں آئی تھی اس کی storage جو capacity تھی وہ ساری تھی وہ تھی 8mb یعنی صرف 8mb کی تھی megabytes اور اب تو آپ کو terabytes تک USB مل جاتی ہے who is a founder of wikki leagues julian ascent اس کے founder ہیں دیکھ سکتے ہیں کتے پیپرز میں آیا بھائی تو یہ website کب بنائی تھی چار اکتوبر 2006 میں iceland کے iceland کے ایک scientist تو اس نے بنائی تھی لیکن اس کا headquarter لندن یعنی UK میں ہے تو اس کا جو ابھی currently honor ہے وہ sunshine press ہے twitter is a social media ہے یہ بھی دو پیپرز میں سوال آیا ہوا ہے ابھی تو ہم نے تھوڑے سے model paper کیا ہے ہم جیسے سے آگے جائیں نہیں دیکھیں گے یہ سوال کتنی مزید پیپرز میں اور بھی آیا ہوا تو یہ اس کی دیکھیں foundation کب ہوئی تھی تو 21 مارچ 2006 کو twitter کو بنایا گیا اس کو پیش کیا گیا سان فرانسسکو میں جو کالیفورنیا کا ایک شہر ہے کالیفورنیا ایک state ہے کس کی USA کی تو اس کے founders کون ہیں jack dorsey, bis stone, evan williams and new glass یہ اس کے چار لوگ founder ہیں ups is an abbreviation of تو یہ uninterruptible power supply کی abbreviation بنتا ہے UPS تو 3 general categories اس میں ہوتی ہیں اور modern UPS میں 3 اس کی categories ہوتی جن میں ایک ہے online پھر line interactive and stand by یہ اس کی تین category ہے RAM پھر آگے یہ سوال کی RAM کس کے لیے stand کرتا ہے یہ random access memory ہے یہ کمپیٹر کی دو طرح کی memory ہوتی ہے volatile memory اور non-volatile memory अब volatile memory پھر دیکھیں تو RAM RAM کیا کے type کیا آگے DRAM VRAM video RAM HDD and SSD disk cache آگے HDD and SDD SSD یہ کس کے abbreviation ہے میں نرس کیا پہلے آپ کوئی سوالے سے ایک مکمل ویڈیو اسی چینل پر مل جائے گی اب non-volatile memory کون سے ہوتی ہے non-volatile memory میں read only memory یعنی ROM ہے ROM کے بعد EEPROM ہے جو erasible programmable ROM بنتا ہے اس طرح EEPROM ہے جو electrically erasible programmable ROM بنتا ہے اس طرح FRAM یہ ferroelectric RAM بنتی ہے پھر اس طرح flash memory اس میں آئے تھے non-volatile memory and solid state drives بھی اسی میں آ جاتے ہیں اور magnetic storage جو ہیں device جیسے کہ hard disk ہوتی ہے magnetic tape ہوتی ہے floppy disks ہوتی ہیں یہ سارے magnetic storage ہیں یہ الانگ سے بھی ایک سوال آتا ہے کہ magnetic storage کی example پوچھ جاتی ان میں سے کون ہے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یاد کریں گے بلکہ دیکھ کے سکتے ہیں یاد کریں کہ hard disk, magnetic tape, floppy disk یہ magnetic storage کی examples ہیں تو یہ volatile memory and non-volatile memory ان دونوں کی جو examples ہیں جو بھی ہم نے پڑھی ان کو یاد کیجئے اچھے طریقے سے اور یہاں پہ کچھ ہم نے innovation بھی پڑھی تھی ان کو بھی اچھے طریقے سے memorize کیجئے the ALU of a computer responds to the commands coming from تو کس طرف سے انہوں کی commands کو control کرتے ہیں control section کی طرف سے it is a digital circuit ALU کیا ہے ایک digital circuit ہے it is used to perform arithmetic and logic operation یہ بھی وڑا سوال آتا ہے ALU کا functions کیا ہے یہ کیا آپریشن آپریٹ کرتا ہے تو arithmetic and logic آپریشن دونوں کو آپریٹ کرتا ہے انہوں میں سیکسل comments put in cell جو ہم comments کو cell میں put کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جناب cell tip کہتے ہیں what do you see if you hover the mouse over a chart objects تو ہم screen tip کو دیکھیں گے screen tip in which one is not a search engine یہ سوال اس طرح آتا ہے ہم سے search engine نہیں ہے تو وہ linux نہیں ہے باقی آپ سب کو بتا ہے سارے search engine لائنکس is a family of open source باز ایک سوال یہ آیا ہوتا linux کا تعلق کس فیملی سے ہے تو اس کا تعلق ہے open source سے ٹھیک ہے جس کا جب یہ تھا تو linux like operating system یہ operating system یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ linux ہے کیا تو یہ operating system ہے ایک سوال اس کا دوسرا سوال یہ کے یہ کس family سے belong کرتا ہے open source family سے belong کرتا ہے تو یہ اس کے حوالے سے دو سوال اور آئے ہوئے ہیں pass papers گندر بھی repeat بھی اور operating system سوال بہت جیدہ repeat ہو رہا ہے first release یہ release اس کی جو release ہونے کی date ہے 17 September 1991 1991 ہے اس کی programming language دیکھیں تو c assembly اس کی دو programming language ہے developers دیکھیں تو اس کے linus torbellis اور interactive یہ دو اس کے developer ہیں جنہوں نے اسے invent کیا ڈیش is data communication system بھی دینا بیلڈنگ plant اور campus بیٹوین نیر بائی بیلڈنگ تو یہ lawn جنب اس کی عمیبیشن ہر local area network اور ایک lawn ہوتا ہے w a lawn تو wide area network اس کی بہت ابی بیویشن صرف پوچھے جاتی ہے in ms office to have your macro available to all new documents create store 18 تو ہم create کرا رہے گا normal template bios کیا ہے یہ flesh memory chip ہے اور پھر اس کی ابی بہت پوچھے گئی ہے کیا بنتی ہے basic input اور output system یہ اس کی ambivation بنتی ہے to move between the worksheet in our book in ms action we can use which of the following shortcut تو ہم move کرنا worksheet کے درمیان تو ہم control plus page up dial کریں گے to zoom and excel worksheet we can use تو جتنے بھی option دی گے ہیں تمام view menu میں ہے اس کے لئے استعمال کریں گے all the files deleted from the computer are initially moved to تم کہا اس move کرتے ہیں recycle bin جب کوئی document مطلب کہہ رہا ہے کہ کمپیٹر سے delete کرتے تو کہا جاتا وہ recycle bin میں جاتا ہے سمپل سا سوال تھا ویسے high quality CAD system uses کس جو high quality ہوتی ہے dot matrix printer digital plotter line printer 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 laser printer 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 dot matrix printer printer in ms word you can break the column word can break control shift enter dial enter page break short key control enter line break worksheet کھا ہوتی ہے ایکسل کے اندر total rows اس میں جتنی ہوتی ہیں 10 ہزار یعنی 10 لاکھ 48 56 بنتی ہیں اس کی rows اور اس کے total columns 16 334 16384 کیا بنتے ہیں columns بنتے ہیں جو columns ہے نا یہ پوچھے گئے دفعہ کی کتنے columns بنتے ہیں Excel کی sheet کے اندر تو یہ تو سوار بہت کہتے ہیں minimum rows and minimum columns کتنی ہوتے ہیں one rows ہو سکتی ہیں اور one minimum columns ہوتے ہیں what is the mean to protect worksheet lock the cell اس کا مطلب ہوتا ہے آپ ان questions کو بار بار اچھی طریقے سے یاد کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اللہ حافظ